یو پی ایس یا سولر کے ساتھ لگی ہوئی بیٹری تقریباً ہر سال کیوں خراب ہو جاتی ہے اور کیا اسے لمبا چلانے کا کچھ طریقہ اور حل موجود ہے یہی کچھ اس ویڈیو میں ہے اسلام علیکم ناظرین میرے نامر فیصل شاہد دیکھنا ہے واب یہ چلی یوٹیوب چینل یوارف زوپید جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دو قسم کی بیٹرییاں دنیا میں پائی جاتی ہیں پہلی بیٹری کو پرائیمری بیٹری کا جاتا ہے دوسری ٹائپ کو سیکنڈری بیٹری کا جاتا ہے پرائیمری بیٹری وہ سیل ہوتا ہے یا بیٹری ہوتی ہے یو جولی سیل ہوتا ہے جس کو آپ دوبارہ چارج نہیں کر سکتے ریچارجیبل نہیں ہوتا جیسے تشیبہ کے سیل ہوگا ہے سپر پاور کے سیل ہوگا جو ریپورٹ گھڑیوں میں لگتے ہیں جو نون ریچارجیبل ہیں وہ پرائیمری بیٹری ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈری بیٹری جو ہے وہ ایسی تمام بیٹریز چھوٹے سیل ہو سے لے کے بڑی بیٹری تک جو کہ ریچارجیبل ہوتا ہے چارجر سے لے آئیں گے چارل ہو جائے گی خالی ہو جائے گی پر چارل ہو جائے گی ہمارے موبائل کی بیٹری بھی سیکنڈری بیٹریز ہوتی ہیں اب جر آپ سیکنڈری بیٹری میں آگے کچھ کیٹیگریز ہیں پہلی جو سب سے زیادہ استعمال آنے ہو لی تیزاب والی بیٹری جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور اس میں پانی ڈلتا ہے تیزاب ڈلتا ہے اور اس میں دو الگ الگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں بیٹری کیسے کام کرتی ہے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں میرا اس میں مقصد آپ کو بیٹری کی ورک میں سمجھانا نہیں ہے بارا بیچ میں تیزاب ہے دو الگ الگ کمپوننٹ ہے جب آپ اس کو چارج دیتے ہیں تو ایک طرف سے دوسری طرف اس کے جو چلے جاتے ہیں ایٹمز اور جب آپ ڈسچارج کرتے ہیں اس بیٹری پر مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈرائی بیٹری نہیں ہوتی جو ڈیٹ بیٹری یعنی تیزاب والی بیٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب بہت لوگ نہ کریں لوگ کریں گے تو ڈیڈ ہو جائے گی وہ اس کے اندر کیسے کام نہیں کرتا ہے تو چارجنگ ریچارجنگ سائیکل میں میمبری ایفٹ کام نہیں کرتا یہ بھی کیا آپ یوٹیوب پر ڈونڈ سکتے ہیں اس ویڈیو کے سکوپ میں یہ ضروری نہیں ہے اچھے جناب اس کے بعد تیسری کیٹیگری یہ ہے وہ لیتھیم آئون بیٹری ہے یہ وہ بیٹری ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اور میرے موبائل میں لیپ ٹاپ میں ٹیپز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں ان کی بھی ورکنگ جو ہے آپ چارج کرتے ہیں تو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر اس کے ایٹم چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ڈسچارج ہوتا ہے تو دوسری سائٹ سے پہلی سائٹ پر اس کے ایٹم آتے ہیں اب جناب مدہ پہ مین سوال پہ آتے ہیں پہلے میں آپ کو موبائل فون کی بیٹری کا بتا دیتا ہوں جناب موبائل فون کی جو لیدھیم آئون یا پولیمر بیٹری ہیں ان کو آپ ریسائکل نہیں کر سکتے انہ سینس کہ جب انہوں نے خراب ہونے ہیں انہوں نے خراب ہونے ہیں اس کی سمپل سا فرمولہ یہ ہے کہ پانچ سو ریچارجیبل سائیکلنگ کے بعد تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ بیٹری اپنی پاور چھوڑ دیتی نہیں مثال کے دور پہ اگر نئی بیٹری آپ کو پانچ گھنٹے دے رہی تھی موبائل کے اوپر سکرین آن جب آپ اس کو پانچ سو دفعہ چارج کرنے گا دو سال کے اندر اگر دیلی ایک دفعہ چارج کرتے ہیں تو وہ آپ کا سکرین آن ٹائم میں چار سے پانچ گھنٹے پر پانچ سے چار پر مہدر کے ساتھ تین پر پر دو پر یہ اس طرح سے ڈکریز ہوتا رہتا ہے اچھا اب آئیں یو پی ایس اور سولر کی بیٹری کے اوپر اور اگر وہ آپ کی ڈرائی بیٹری ہے تو اس کا فنکشننگ سیم ہے اس کا ڈکے کو آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے وہ اتنی حساب سے کم زیادہ ہونی ہے اس کا ڈکے تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے تحضاب والی بیٹری کی بات لیکن انگرز باکستان میں زیادہ تر بہو ہی استعمال ہوتی ہیں دو طریقے ایسے ہیں جس سے آپ اس کا ڈکے یا اس کا خراب ہونا ڈیلے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ اس کا تحضاب ہے پانی ڈالا ہوئے اس کے اندر ڈسٹیلڈ وارٹر ہوتا ہے وہ اس کو آپ نے اس کا جو اپر لیول ہے اس سے نیچے نہیں آنے دینا لور لیول نہیں اپر لیول سے نیچے نہیں آنے دینا اوڑا سا اس کو زیادہ رکھنا ہے اپر لیول سے جتنا وہ پانی میں ڈوڑا رہے گا تیتروں وہ اچھا چلے گا اور جتنا آپ اس کو پانی ڈرائی کریں گے وہ فیل ہو جائے گا دوسر طریقہ جناب اور سب سے امپورٹن کسی زمانے میں ہمارے دیسی یو پی ایس بنا کرتے تھے ان یو پی ایس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہ آگے کرنٹ بہت زیادہ ہیوی دیتے تھے سسٹم اس میں اتنے سفیسٹیکیٹڈ نہیں لگے ہوئے تھے اور وہ جو ہے نا آپ کی بیٹری کو اوور چارج اکثر کرتے تھے تو اوور چارجنگ کی وجہ سے بیٹری گرم بھی ہوتی تھی اس کے سین جلدی فارغ ہو جاتے تھے تو آپ اگر یو پی ایس لینا ہے کسی اچھی کمپنی کا ڈیجیٹل یو پی ایس لے جس کے اندر آپ کو سرین پر نظر آرہا ہے کہ کتنے مولڈ جا رہے ہیں کتنے امپیر جا رہے ہیں کتنے آرہے ہیں آپ اس پر مونیٹر بھی کر سکتے ہیں اور وہ سفیسٹیکیٹڈ لی ڈیزائن اس طرح سے اس کا سرٹیٹ ہوتا ہے کہ وہ بیٹری کو اوور چارج ہونے سے بچاتا ہے جب آپ نے بیٹری کو اوور چارج ہونے سے بچائیں گے پلاس پانی پورا رکھیں گے تو وہ جلدی خراب نہیں ہوگی پاکستان زندگی